موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ویو میں ہوں شہزاد ورزا آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں رشید صافی صاحب بہت شکریہ رشید صافی صاحب آپ کا احمد بن سوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دونوں مہمان میرے ساتھ ہیں ایکسپرٹ ہیں اور آج پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے ایکسلوسف انٹرویو کیا افغان فورن منسٹر جو یہاں پر آئے ہوئے تھے ٹرائی کل پلس کی میٹنگ میں امیر خان متقی ہمارے انکر پرسن انوارو الحسن صاحب نے ان کا انٹرویو کیا ہے پہلے آپ کو وہ انٹرویو سناتے ہیں اس کے بعد میرے ساتھ دو ایکسپرٹ پیٹھیں اس پر ہم گفتگو کریں گے متقی صاحب پخیر راغلے ٹیرہ مرانا سر آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے وقت نکالا ہم آپ کو پہلے دور پاکستان پر ہرکلے ہوئی اور اب آپ سے پہلا سوالی ہے کہ آپ کی وزیراعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی اور ان آفس میں آپ کی ملاقاتیں ہوئی اس آپ کے جو پہلا دور پاکستان اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں پی ٹی ویڈیوز کے ویئرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا پاکستان کا دورہ کافی اچھا رہا وزیراعظم عمران خان نے ہماری بڑی خاطر توازوں کی ان کے ساتھ کافی اچھی گفتگو رہی کھل کر بات کی وزیر قارجہ وزیر تجارت وزیر ہوابازی سپیکر قومی اسمبلی دیگر وزارہ عراقین پارلیمنٹ اور حکام کے ساتھ نشستیں ہوئیں مختلف سیاسی تنظیموں کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں تمام ملاقاتیں مفید رہیں سب نے نیک نیتی کا اظہار کیا میرے ساتھ وقت میں افغان وزیر خزانہ ہدایت اللہ بدری اور ان کی ٹیم بھی شامل تھی اسی طرح وزیر تجارت نور الدون عزیزی اور ان کی ٹیم بھی اس وقت کا حصہ تھی ان سب نے اپنے ہم منصبوں اور متعلقہ حکام سے ملاقاتیں کی ان سے کافی مفید مذاکرات ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ تجارت اور ٹرانزٹ کے معاملات اہم ہیں اب وقت آگیا ہے کہ ان دونوں شوقوں میں ہم آگے بڑھیں پاکستانی حکام سے تمام معاملات پر کافی مصبت بات چیت ہوئی ہے کافی اچھے فیصلے ہوئے ہیں امید ہے کہ ان پر عمل درامت بھی کیا جائے گا مذاکرات اور خیر اللہ سراؤنے نے در لوگ دی امید سے سفع عمل کی ہم خصو متقی سے میں ہی بھی آپ سے جانا چاہوں گا کہ اغوان طالبان کی حکومت سپٹمبر میں آئی پندرہ اگست کو جو ہے آپ لوگوں نے کنٹرول سمالا اس کے بعد سے اب تک جو پاکستان کے اغوانستان کے ساتھ تعلقات ہیں کیونکہ ہم ہم سایہ ممالک ہیں اور غم خوشی ہمارے ساتھ ہیں اور اگر پاکستان اغوانستان میں امن قائم ہوگا تو اس کے اثرات پاکستان پر آئیں گے امن یہاں پر بھی کلی طور پر آئے گا اب تک جو پاکستان اور اغوانستان کے تعلقات رہے ہیں آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد اس حوالے سے ہم چاہیں گے ہمارے ویورس کو بتائیے گا اغوانستان میں کیا رائے پائی جاتی ہے دیکھیں افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے اسی طرح پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے پاکستان اور افغانستان سب سے طویل سرحد رکھتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان کافی اقدار مشترکہ ہیں دونوں ممالک مجبور ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ قریبی اور بہتر تعلقات رکھیں ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات استوار ہوں گزشتہ ادوار میں یہ تعلقات کبھی بہتر ہوئے ہیں تو کبھی تلخیہ آئی ہیں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے تجارت پر بھی اثر پڑا ہے لوگوں کے کاروبار اور زندگیوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اب افغانستان میں ایک نئی اسلامی حکومت کی تشکیل ہوئی ہے ہماری سیاست اور پالیسی متوازن ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا خطہ عالمی قوتوں کی دشمنوں اور رکابتوں کا مرکز بنے افغانستان کے جو گرافیا یہ اہمیت ہے جنوبی ایشیا اور مرکزی ایشیا کے درمیان تجارت میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے ازباکستان سے ایک تجارتی کافلہ افغانستان کے راستے ترخم پہنچا آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹا چمن کندھار حیرات ترکمانستان کا راستہ تفتان کے راستے کے نسبت تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کم ہے پاکستان کو گیس کی اشد ضرورت ہے اگر گیس کے سیکڑوں کے ٹینکر لمبے راستے کے بجائے مختصر راستے سے پاکستان پہنچیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی گیس کے نرخ کم ہوں گے اس طرح افغانستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان ان کو اپنی بندرگاہوں ڈرائی پورٹس کراچی وہگا اور گوادہ تک رسائی دے پاکستان پہلے بھی ہمیں راستہ دے چکا ہے ضروری ہے کہ دونوں ممالک کے حکام مسلسل ملاقاتیں کریں اچھے تعلقات قائم کریں چونکہ پاکستان اور افغانستان کی عوام کو اقتصادی اور معاشی مسائل کا سامنا ہے ہمیں ان کو موقع دینا ہوگا تاکہ وہ کاروبار کر سکیں ان کے زندگی بہتر ہو سکے یہ خطہ بدمنی کے وجہ سے کافی متاثر ہوا ہے پہلے روس نے حملہ کیا پھر امریکہ اور نیٹو نے جنگ مسلط کی افغانستان پر قبضہ کیا گیا یہ پورے خطے کیلئے نقصان دے تھا علام اقبال نے بھی کہا تھا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن و استحقام اور جنگ کا خاتمہ پورے خطے کے مفات میں ہے الحمدللہ افغانستان میں اب ایسا امن ہے کہ اگر رات کے دو بجے ایک گاڑی دوانہ ہو کر کندھار جائے اے رات جائے دن رات ٹرانسپورٹ چلتی رہے کسی کو کوئی خوف نہیں میں نے دونستوں کو کہا ہے کہ افغانستان میں اب زمینی جنگ ختم ہو چکی ہے دنیا میں فیس بک اور سوشل میڈیا پر افغانستان کو ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے وہاں پر جنگ ہو رہی ہے چالیس سال بعد افغانستان میں امن آیا ہے افغانستان میں مختلف قوتیں اب نہیں صرف ایک قوت ہے اور صرف ایک ہی حکومت ہے متعقی صاحب آپ نے صحیح کہا کہ افغانستان میں امن ہے اور آپ نے کہا کہ زمینی حقائق تو یہ ہے کہ وہاں امن ہے لیکن سوشل میڈیا پر اسے لگتا ہے کہ شاید سے جنگ ہو رہی ہے لیکن بدکسپتی سے دھماکے بھی ہو رہے ہیں نگرہار میں جو ہے جمعہ کی نماز کے وقت دھماکہ ہوا شہادتیں ہوں اس سے پہلے کندھار میں دھماکہ ہوا کندوس میں ہوا اور اس میں دیش خورستان نے ذمہ داری بھی قبول کی تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان کا تدارو کیسے ممکن ہے کیسے یہ جو مخالف قوتیں ہیں جو انتشار چاہتے ہیں اغانستان میں اور جس کا پوری خطے پر اثراتے ہیں ان کا کلہ کمہ کیا جا سکے دیکھیں آج سے تین ماہ قبل روزانہ اسی سے سو حملے ہوتے تھے بمباریاں ہوتی تھی چھاپے مالے جاتے تھے باون قسم کے تیارے تھے دنیا اپنے ہتھیاروں کے تجربات افغانستان میں کرتی تھی اب الحمدللہ صورتحال بدل چکی ہے پہلے ہر روز دو سا سے تین سو لوگ شہید اور زخمی ہوتے تھے ہسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے تھے اب پورے افغانستان میں آمن ہے کچھ واقعات ضرور پیش آتے ہیں وہ بھی عوامی مقامات پر جہاں مکمل سیکیورٹی مہیا کرنا ممکن نہیں ہوتا مگر ان واقعات میں بھی بتدریج کمی آ رہی ہے آپ نے ننگرہار کا ذکر کیا الحمدللہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یہ بہت بڑی بات ہے جو دو بڑے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد کافی واقعات کا تدارک کیا گیا ہے کافی دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے سیکیورٹی کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پہلے ایک رات میں افغانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا تھا ایک رات میں جتنا نقصان چھاپو اور بمباریوں میں ہوتا تھا ان تین مہینوں میں اتنا نقصان نہیں ہوا اچھا آپ کہتے ہیں کہ اس میں بہت امپروومنٹ آئی ہے ایک اور بہت اہم سوال ہے ٹرائیکا پلس کا اجلاس ہوا ہے اس میں مطالبات بھی سامنے پندرہ نکاتی میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے میں پروگرام کرتا ہوں اس میں بہت سے مہرین بھی آتا ہے آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام جو اغوان اقوام ہیں ان کو حکومت سازی میں حصدار بنایا جائے اغوان خواتین بچیوں کے حقوقوں نے دیے جائیں تو آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے پی ٹی وی پہ کیا اغوان اس اغوان طالبان حکومت آپ لوگ تیار ہیں دیگر اقوام کو بھی اپنے ازاد حکومت میں شامل کرنے کے حوالے سے افغان قوم کی نمائندہ حکومت کی تعریف اور تشریح ہونی چاہیے اگر اس کی تعریف یہ ہوگی کہ افغانستان کے مختلف قومیتوں کو حکومت میں نمائندگی اور حصہ ملے ہماری حکومت میں تاجک ہیں پختون ہیں اوزبک ہیں بلوچ موجود ہیں نورستانی سمیت تمام قوموں کی نمائندگی ہے اگر افغان قوم کے نمائندگی کے تشریح یہ کی جائے کہ افغانستان کے مختلف علاقوں کے نمائندے اس میں شامل ہوں تو ہماری کابینہ میں پنچھر بدخشان فاریاب کندھار نگرہار اور کابل کے وزیر شامل ہیں اگر کوئی اشرف غنی کی حکومت کو افغان عوام کی نمائندہ حکومت سمجھتا ہے ہم نے اشرف غنی کے دور میں کام کرنے والے کسی بھی ایک شخص کو اہدے سے برطرف نہیں کیا اس کے دور میں کام کرنے والے پانچ لاکھ آلہ اور ادنا اہدوں پر کام کرنے والے ملازمین ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ وزراء کو کیوں تبدیل کیا گیا ہے تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اگر کوئی انتخابات جیت کراتا ہے تو اپنی کابینہ منتخب کرتا ہے اگر ماشاءاللہ یا انقلاب کے ذریعے اقتدار میں آتا ہے تو بھی اپنی کابینہ کا انتخاب کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ نمائندہ حکومت ہے آپ کی اغوان عوام کی نمائندہ حکومت ہے میں نے تو دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ جو شخص انتخابات جیت کراتا ہے یا حکومت حاصل کرتا ہے تو اپنے دشمنوں کو بھی اپنے ساتھ حکومت میں شامل کرے جو چیز دنیا میں نہیں ہو رہی تو ہم سے یہ مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے یہ حکومت افغانستان کے تمام علاقوں اور عوام کی نمائندگی کرتی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ افغانستان میں چالیس سال جنگ ہوئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت پر اتفاق کیا جائے جو ملک میں آمن بہار کر سکے صلح لاسکیں اور اب یہ ہو رہا ہے کیا دنیا میں آمیروں نے حکومتیں نہیں کی خاندانوں کی حکومتیں نہیں ہیں جمہوری حکومتیں ہیں شخصیتوں کی حکومتیں ہیں یعنی مختلف قسم کی حکومتیں ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا مگر افغانستان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں خواتین کو جو حقوق اسلام میں حاصل ہیں وہ ہم دے رہے ہیں صحت کے شعبے میں خواتین سو فیصد کام کر رہی ہیں تعلیم ادارے کرونا کے باعث غنی کے دور میں بند ہوئے ہم نے صفر سے شروع کیا اس وقت پچھتر فیصد تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں لڑکوں کے تعلیم ادارے کھلے ہیں بند نہیں ہیں بعض صوبوں میں بعض تعلیم ادارے بند ہیں اور اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے اشرف غنی کے دور میں جتنی بھی خواتین ملازمین تھی سب کام کر رہی ہیں اور سب کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ خواتین کے حقوق اور کسے کہتے ہیں میں آپ کو دنیا کی بینصافی کے ایک اور مثال دیتا ہوں افغانستان میں تین ہزار ایک سو ہسپتال تھے عالمی برادری ان کے تنخواہیں ادا کر رہی تھی دوائیاں بھی دے رہی تھی ان میں افغان خواتین اور بچوں کا علاج بھی کیا جاتا تھا آج بھی وہی خواتین اور وہی بچے ہیں مگر تمام ہسپتال بند کر دیئے گئے بچوں کے لیے ادویات بند کر دی گئیں دوکٹرز کو تنخواہیں دینا بند کر دی گئیں یہ انسانی حقوق کے عالم بردار ہیں انہوں نے خواتین اصادزاء کی بھی تنخواہیں بند کر دی ہیں افغان عوام کے احساسوں اور سرمائے پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں پھر بھی ان کو انسانی حقوق کا علم بردار کہا جاتا ہے میں اگر افغان عوام کا حق مانگ رہا ہوں میں انہوں تنخواہوں کی ادائیگی کی بات کر رہا ہوں میں افغان بچوں کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں لیکن پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ میں انسانی حقوق کا مخالف ہوں یہ غیر منصفانہ طرز عمل ہے امریکہ نے دوہزار ایک میں افغانستان پر حملہ کیا افغان حکومت کا تختہ اُلڑ دیا گیا ایک طالب اور ایک مجاہد کو بھی روح زمین پر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا یا وہ گوانتا نامو بے بھیجے جا رہے تھے ممارے جا رہے تھے یا بگرام اور پلچر کی جیلوں میں ڈارے جا رہے تھے مگر ہم نے ان تمام مخالفین جو گزشتہ بیس برسوں سے طالبان اور مجاہدین کے خلاف لڑ رہے تھے ہم نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہم ان کو تحفظ فرہم کر رہے ہیں مگر پھر بھی ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کیا جاتا ہیں ہم پر جو یہ الزامات لگا رہے ہیں انہوں نے غریب لوگوں کے تنخواہیں بند کر دی ڈاکٹروں کے تنخواہیں بند کر دی بچوں کے لیے ادویات کی فراہمی بند کر دی صحت اور تعلیم کے راستے میں رکاوٹیں کری گی امدادی تنظیمیں افغانستان میں اپنی ملازمین کو تنخواہیں نہیں بھیج سکتی آیا یہ انسانی حقوق ہیں؟ بشاری موسی سے بشاری مرسل برسندوئی ادارہ افغانستان تقبل و کارماندان و تماشاعت نے صراح لے گا لے آیا داید بشار حقوق دی ٹھیک کہنا ہے اب ہیومن ریٹس یہ بھی ہیں معاشی مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ کاج آ رہا ہے آپ کچھ ہمارے بتائیں گے ویورز کو پاکستان کی جانب سے ایک اچھے جیسٹر کا بھی اظہار کیا گیا ہے جو جذبہ خیر سگالی کے تحت اقدامات اٹھائے جارے ہیں اس پر بھی رائے دیجئے گا اور جو آپ کی اساس منجمد کی ہیں آپ لوگوں کی چاہتے ہیں کہ وہ جو اساس منجمد کی ہیں وہ ریلیس کر دیے جائیں نہیں چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں کیوں نہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں منجمد اساس افغان عوام کا حق ہے اور یہ ان کو ملنا چاہیے صحیح بات ہے یہ میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں اور جو آپ کی معاشی مشکلات ہیں ایکانومیسٹ ایک ادھائے افغانستان الحمدللہ افغانستان کے زمین کافی میٹی اور زرخیز ہے یہاں کا پانی بہت میٹھا اور امدہ ہے یہاں باغات ہیں مادنیات سے مالا مال ہے تیل ہے بہترین زمینیں ہیں تجارت اور ٹرانزٹ کے لیے بھی بہترین مواقع ہیں ان تمام مواقع سے انشاءاللہ استفادہ کیا جائے گا اور افغانستان بہت جل اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا انشاءاللہ یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ زہر بات ہے دو ہزار ایک کے بعد دو ہزار ایک میں حملہ ہوا تھا اس وقت آپ لوگ کی حکومت تھی اور اب دو ہزار اکیس میں تاریخ آپ لوگوں نے دورائی بلکہ تاریخ بنائی دورائی نہیں تاریخ بنائی اور دوبارہ آپ لوگ کابل پہ آئے ان بیس سالوں میں متقید صاحب افغان طالبان میں کیا بدلاؤ آیا ہے تبدیلی کیا آئی ہے دیکھو شل کال تجربہ ہاں تجربہ ہمارا بیس سال کا تجربہ ہے بیس سال انقلاب میں گزرے ایک محاورہ ہے کہ انقلاب شخصیتوں کی تربیت کرتا ہے ان بیس سالوں میں ہم نے کافی تجربہ کیا ہے ہمیں ان تجربات سے سیکھنا ہوگا ہم نے بہت سے مشکلات دیکھی ہیں ہماری قیادت نے اور قائدین نے بھی کافی سختیاں چھیلی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم بہت اچھے طریقے سے ملک چلا رہے ہیں پاکستان حکومت پاکستان اور کل ادم تنظیم ٹی ٹی پی کے درمیان آرزی جنگ بندی ہوئی ہے اس پہ اغوانستان کی موجود حکومت نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے آپ اس حوالے سے کیا رہے رکھتے ہیں اور کیا یہ جو آرزی جنگ بندی ہے اس کو کیسے بدلہ جا سکتا ہے مکمل امن مہائدے میں خون ریزی سے امن کائم نہیں ہوتا دونوں سائٹس کو چاہیے کہ حوصلہ رکھیں اختلافات کو ختم کریں ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ مخالفین سے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں لیکن مذاکرات تو تب بھی ہوتے ہیں جب اختلافات ہوں ہم جب امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو ہم نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا امریکہ نے مذاکرات کے دوران بھی ہم پر بمباری کی ہم نے امریکہ کو چودہ مہینوں کا وقت دیا کہ آپ ان چودہ مہینوں میں نکل جائیں اس دوران بھی امریکہ جنگ کر رہا تھا حملے کر رہا تھا بمباریاں بھی اس نے جاری رکھی ہم نے حوصلہ نہیں چھوڑا بلاخر ہم افغانستان کو جنگ سے آزاد کرنے میں کامیاب ہو گئے میری حکومت پاکستان اور طریقے طالبان پاکستان سے یہی گزارش ہے کہ بڑی سنجید کی اور تدبر کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھیں جوش کی بجائے ہوش سے کام لیں اور اپنے ملک اور علاقے کی مشکلات کو حل کریں اس میں جوش سے کام نہ لیا جائے ملکی مفادات کو مدنظر رکھا جائے تاکہ یہاں کی عوام کو ایک پرامد اور بہتر زندگی میسر آسکے مجھے امید ہے کہ اگر دونوں سائیڈز حوصلہ رکھیں اچھی نیت رکھیں ہم نیک نیتی سے سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا اور اچھے نتائج برامت ہوں گے بھارت میں بھی سیکیورٹی ڈائلوگ ہوئے ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ افغانستان کی حوالے سے جہاں بھی اجلاس مرکت ہو رہے ہیں ہمیں توقع ہے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے اچھے فیصلے کریں گے افغانستان کی موجودہ پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے کسی کے ساتھ مخالفت نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی مظلوم عوام پر رحم کیا جائے کیونکہ افغان عوام نے چالیس سال بہت تکالیف پرداش کی ہیں وہاں کافی ممالک کے نمائندگی تھی زیادہ تر ممالک افغانستان کے حوالے سے مصبت سوچ رکھتے ہیں ہمیں امید ہے کہ جہاں پر بھی افغانستان کے حوالے سے کانفرنس سے میٹنگز ہوں گی اس میں افغانستان کے حوالے سے بہتر فیصلے ہوں گے افغانستان آپ لوگوں کو یہ بھی بہت مطالبہ ہے کہ افغانستان میں جو دیشتگرد تنظیمیں ہیں دیش خورسان ہیں یہ جو اور تنظیمیں ہیں نہیں اور تنظیمیں نہیں ہے نہیں ختم ہوگی اور افغانستان سے اب کوئی ترزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف ہم نے وعدہ کیا ہے کہ افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ ابھی ورل کپ میں پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوئے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت زبردست میچ ہوا دونوں جانب سے لوگ بہت خوش تھے جیت اور ہر کھیل کا حصہ ہے مجھے امید ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کرکٹ میچ مخالفت کا نہیں بلکہ خوشی کا سبب بنے گا پاکستان اور افغانستان دونوں اچھی ٹیمیں ہیں دونوں اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا افغانستان کرکٹ ٹیم نے بہت کم وقت میں ترقی کی مجھے امید ہے کہ افغانستان کرکٹ ٹیم آگے بھی ترقی کرے گی متقید صاحب پاکستان میں آپ نے وقت گزارا ہے میں چاہوں گا ہمارے ویورز کو پتہ چلے کون سا شہر آپ کا پسندیدہ شہر ہے پاکستان کا آپ کے بارے میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ میرا بھی کابل جانے کا اتفاق ہوا اور ہمارا دل جو ہے وہ اکٹھے دھڑکتا ہے کون کون سے شہر آپ نے دیکھے ہیں اور یہ وزیر بننے کا پہلا دورہ ہے اسے پہلے بھی پاکستان میں قیام گزرا ہے روس کے خلاف جب جہاد شروع ہوا تب ہم نے پاکستان ہجرت کی تھی پاکستان ایک اچھا ملک ہے بہت مدارس اور مساجد پاکستان میں آباد ہیں پاکستان نے افغانیوں کو پناہ دی اور ان کو پاکستان میں رہنے دیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور افغانستان کو ترقی اور خوشحالی نصیب کرے یہاں پر ابھی بھی ہمارے پاس ہمارے اغوان بہن بھائی یہاں رہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں پاکستان ان کی اچھی دیکھ بھال کر رہا ہے اور عالمی دنیا کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے چونکہ آپ کی حکومت آپ لوگوں نے کہا تھا یہ عبوری حکومت ہے یہ کب تک عبوری رہے گی اور کب اس میں کوئی توسی کرنے کا پلان ہے آگے کی کیا آپ کی سوچ ہے پاکستان کسی افغان مہاجرون سمرہ وقت کرے دا پاکستان میں افغان مہاجرین نے جتنا وقت گزارا تو انہوں نے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہمیں یقین ہے کہ افغان مہاجرین پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے افغان مہاجرین نے پاکستان کو فائدہ پہنچایا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچایا حکومت پاکستان نے افغان مہاجرین کی پاکستان میں مہمان نوازی کی ہمیں یقین ہے کہ آنے والے وقت میں بھی افغان مہاجرین کو پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم حکومت پاکستان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ افغان مہاجرین کو عام درفت میں سہولیات فرہم کریں گے تعلیم صحت یا تجارت ہوں افغان مہاجرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ افغان مہاجرین پاکستان میں خوش رہیں گے اور پاکستانی تاجروں کو بھی پوری کیونکہ حکومت پاکستان اخوان تاجروں کے لیے سہولیات رکھی ہیں ویزے کی سے اُلد دی ہے صحت عامہ کے حوالے سے ظاہر بہتا ہے یہاں پر آنا جانا ہوتا ہے اسی طرح پاکستانی تاجروں کو بھی وہاں پر تجیدی جائے پاکستان اور افغانستان کو ایک اچھا موقع ملا ہے تجارت کرنے کے حوالے سے اس پاکستان سے افغانستان کے راستے تجارتی کافلہ پہنچا ہے ظاہر ہے کہ تجارت ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے ہوتی ہے پاکستان افغانستان کے تاجروں کو سہولیات دے گا اور افغانستان پاکستان کے تاجروں کو سہولت دے گا اور دونوں ملک مل کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے تحقیق سلم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ نشوس کی تیارہ بنانا صلی اللہ جی ناظرین پاکستان ٹیلی ویژن کو خصوصی انٹریو دے رہے تھے اگوان وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد اس کے اول پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 واگا بارڈر کی بات کی گئی اس کے علاوہ کراچی پورٹس اور جس طرح باقی ہماری بندرگاہ ہے اس تک رسائی بے شک پاکستان اگر دے بھی دے لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان خود گرہ لسٹ میں ہے بین الاقوامی دباؤ کے نیچے ہیں تو اس سے افغان عبوری حکومت کے جو بنیادی اور اہم مسائل ہے وہ حل نہیں ہو سکتے پاکستان اپنی لیول پہ تو بہت کچھ کر رہا ہے انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ ایک پڑوسی برادر اور مسلم ملک ہونے کی ناتے اپنی بسات سے بڑھ کے پندرہ دستے لے کر اب تک پاکستان ہر کوشش کر رہا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے افغان عبوری حکومت کی بنتی ہے جب تک وہ اپنی ریکنیشن کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے تو تب تک پاکستان اگر چاہے بھی اور ان کے تمام مطالبات تسلیم بھی ہو تب بھی معاشی اور تجارتی اور اقتصادی مسائل موجود رہیں گے ٹھیک ٹھیک سیم کسٹن پندرہ صاحب یہ اگر ایکسیس پاکستان دے بھی دے تو اس کی قانونی پیچیدیاں باقی پیچیدیاں سامنے آ سکتی ہیں کہ کیسے تجارت کریں گے وہاں پر میری ٹائم لاوز ہیں کس طریقے سے لے کے جائیں گے آپ کن ممالک کے ساتھ جائیں گے انہیں سوورن گیرنٹیز ریکوائیڈ ہوتی ہیں بینک گیرنٹیز چاہیے ہوتی ہیں تو یہ بڑی پیچیدیاں ہیں تو خالی پاکستان کی رسائی دینے کا صرف ایشو نہیں ہے اس میں احمد صاحب ایک تو میں سارے ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے پلیز گو ایڈ جی سر میں نے کہا جی ایک تجو سب سے زیادہ امپورٹن بات میں ترے نزدیق وہ یہ سارے انٹرویو کو سننے کے بعد انہوں نے جو ریلیسٹکلی سٹارٹ میں بھی درمیان میں بھی اینڈ بھی جو کیا ہے وہ ٹریڈ کی بات سے کیا ہے ویڈ گوز آن تو شو کہ دیر گورنمنٹ is very very serious about conducting trade activities not only with پاکستان بلتی ہے پاکستان کے علاوہ دنیا اب جن پیچیدگیوں کا ذکر آپ میں کیا ہے وہ بات بالکل اپنے جگہ درست ہے لیکن وانس جب انٹرنیشنلی ٹریڈ ہو جاتے ہیں تمام وہ چیزیں ہیں آہستہ آہستہ تمام ممارکت کو اڈاپٹ نہیں پہتے ہیں اگر وہ اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں تو آفکورس اٹھانس ریڈیفکلل for them to open اور جو سب سے یہاں پر اپورٹن بات ہے کہ جہاں پر سود کا یا ربا کی بات آئے گی وہاں پر تو دیب آفکورس پروبلم آئیں گے but sovereign guarantees آپ کی LCs international agreements یہ ساری بھی ساری وہ چیزیں ہیں جہاں پر یہ بالکل کر سکتے ہیں ساودی ریبی بھی آپ کے سامنے ہیں وہاں شریع کا نظام ہے اسلامی نظام انکہ ہے but they are conducting contract executing contract with almost every country in the world so I think یہ کتا بڑا problem ہو گئے ساتھ within کیا structure ہوتا ہے internationally کیا structure ہوتا ہے تو I think with the passage of time we adjust کریں گے international community جو ان کے ساتھ trade بھی وہ بھی adjust کریں گے بالکل ٹھیک صافی صاحب یہ بتائیں کہ جو طالبان حکومت ہے یا افغان in general اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی وہ زیادہ interested ہیں پاکستان کے ساتھ informal جو ہے trade یا economy میں undocumented economy میں جیسے border کے آج پار چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں so یا وہ چاہتے ہیں کہ بقاعدہ ایک mechanism بنے اور جیسے پوری دنیا میں trade ہو رہی ہے اس طریقے سے ہو جی آپ کے سوال پہ آنے ہو سکتی ہے لیکن ریاستی سطح پہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے جب تک آپ کو recognition عالمی حاصل نہ ہو تو تب تک یہ امکانات بہت ہی کم ہے جن ممالک کی احمد صاحب نے ذکر کیا اور یہ احمد خان متقی صاحب نے اپنے انٹروز میں بیو پاکستان کے دورے کے درمیان دوران مسلسل اس بات کی نشاندہی کی کہ دنیا میں تو ایسے ممالک بھی ہے جہاں پہ عمریت ہے جہاں پہ بغاوت کے تحر حکومت قائم ہے جہاں پہ جمہوریت کے بغیر حکومت قائم ہے لیکن دنیا ان کو مال رہی ہے تو افغان حکومت عبوری حکومت اور دنیا کی ایسی حکومت اور جس کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ایک آئین کے تحت چاہے سعودی عرب کی مثال لے لے آپ کسی افریقی ملک کا مثال لے لے آپ برما کی لے لے وہاں پہ پھر بھی آئین کسی نہ کسی شکل پہ موجود ہے اور ان کی جو حکومتی طرز عمل ہے وہ بالکل طالبان سے الگ ہے اب جو آپ نے بات کی کہ غیر روایتی تجارت یا جو ریشنل روایتی طریقے سے جو صدیوں سے افغانستان اور پاکستان اور اس خطہ کے بسنے والے لوگوں کے بیچ میں جو تجارتی اور اقتصادی جو روابط ہے تو ظاہر ہے عام لوگ تو یہی چاہتے جو تاجر ہے جو بارڈر کے آس پاس آباد قبائل ہے وہ تو یہی چاہتے ہیں لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے جب تک ریاستی سطح پہ ایک منظم طریقے سے اور ایک ریکنائز طریقے سے ہم تجارت کو فیروغ نہیں دیں گے وقتی طور پہ بھی ہم ایک دوسرے کے مسائل کو کم یا حل نہیں کر سکتے ہیں احمد صاحب ایک طرف طالبان کے حکام جو ہیں وہ امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دس ارب ڈالر کے لگ بگ جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو ان فریز کریں تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکیں دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں یا کمیٹمنٹس تھی یا اس سے پہلے افغان حکومت کا جو بجٹ کا ستر سے پچھتر فیصد حصہ وہ اٹھا رہے تھے وہ کمیٹمنٹ بھی پوری کریں سو ایک طرف اگر آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس قسم کی مطالبات کر رہے ہیں دوسری طرف پھر آپ ان کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی اگر نہیں مانیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہو پائے گا سر افکورس ان کی باتیں ماننی پڑیں گی پھر ان بات تو ان کو کس حق اور کس سمت میں ماننا پڑے گا وہ افکورس ایک صورتر حکومت کوئی بھی ہو ایک ان کی کوئی بھی ہو ان کے اندر جو ہے ڈیفرن نظام ہے سو ہر نظام کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے افکورس طالبان کے نظام سے شاید پوری دنیا کوئی سوٹ ایشو نہیں ہے ایشو ہے اس نظام کے اندر کچھ ایسی پریکٹسے سے جو کہ انٹرنیشنل بیس پریکٹسے سے کورسپونڈ نہیں کرتی اور آج کنٹریو سننے کے بعد جو مجھے بات سمجھائی ہے کہ ان کے بھی دیکھت ریڈینیس تو چینج وہ کرتی ہے افکورس بیسیج تایم چینج بھی کریں گے اور آپ نے جان تک ذکر کیا کہ انٹرنیشنل جب آپ نے ایڈ لینی ہے ہلپ کرنی ہے تو وہ اس کیلئی آپ کو چینج کرنا بڑے گا بات ساتھ ساتھ انٹرنیشنل قوتوں کا بھی یہاں پر ذکر کریں ایک فورم نسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ وہی قوتیں ہیں جو انی خواتین اور بچوں کی پہلے تو ہلپ کر رہے تھے مان لیتے ہیں کہ وہ ہلپ جو ہے ان بچوں اور خواتین کی تو آج اور بچے اور خواتین تو وہ exist کرتے ہیں لیکن انہوں نے سڈلی ہلپ جو روک دی ہے کہ افغانستان یہ نہیں کرتا افغانستان وہ نہیں کرتا سو اسوسی ایٹنگ دیکھ ہلپ افغان گوverمنٹ میرے خیل یہ بھی تھوڑی سی غیر مناثب بات ہے افغانی حکومت جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ ریکنیشن تو انڈاؤٹلی is the most important thing لیکن ریکن ایک اوٹریک ریکنیشن نہیں آئے گی it is going to be a slow process اس پر آہستہ آہستہ اس گورنمنٹ کو ریکنیز کیا جائے گا جیسے جیسے ریکنیز کیا جائے گا انٹرنیشی قوتوں کو بھی چاہیے کہ افغانی گورنمنٹ کو جیسے لیول پر وہ اسوسییٹ یا فسلیٹیٹ کر سکے وہ کریں حالات افغانستان میں اوورنائی چینج نہیں ہوں گے but ایڈوکیشن میں انویسٹ کرنا خواتین پر حقوق پر انویسٹ کرنا and several other things پر انویسٹ کرنا اگر وہ انٹرنیشنی قوتیں بند کر دیں گی تو I'm sorry to say but that is is very selfish on part of these governments if they stop doing that very right صافی صاحب ایک یہ ڈیبیٹ ہے کہ جو اخوانستان میں اس وقت میس ہے وہ انہی عالمی طاقتوں کا پھیلایا ہے پچھلے چالیس سال یا اس سے بھی پہلے اور وہ برابر کے ذمہ دار ہیں اس وقت اخوانستان کی جو حالت ہے طالبان حکومت آئی انہوں نے جس طریقے سے طرز حکومت اپنا کیا ان کو بھی لوگ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی اس میں بلکل قصور ہے تو ایک طرف اگر ہم طالبان کو یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ تبدیل کریں اپنے آپ کو اور آپ جو عالمی برادری کے تحفظات ہیں ان کو آپ دور کریں لیکن دوسری جانب ہم یہ کھل کے کوسشن نہیں ہوتا کہ اگر امریکہ یا دیگر ممالک عالمی دارے جنہوں نے اغمارستان کو اس حال تک پہنچایا ہے تو وہ کیوں نہیں اتنے کمینگ آ رہے ہیں آپ کا بہت ہی معصوم سوال ہے میں خیال میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر اس موضوع کو جانتے ہیں طاقت دوسری بات جو ہم کہتے کہ سیاست کی سینے میں دل نہیں ہوا تو بین اقوامی سیاست کی سینے میں بلکل دل نہیں ہوا تاب بلکل بجا اور درست فرما رہے ہیں کہ چالیس سال سے اقوام عالم نے بڑی بڑی قوت نے افغانستان کی سرزمین کو لیبارٹری بنا کے رکھا ہے وہاں پہ محلق ہتھیاروں کے تجربات تک ہوتے رہے ہیں ایک مٹا آپ کو روک ہمارے امبیسیڈر صاحب جو منصور ہیں مطلق قابل میں ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں بہت شکریہ خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا ابھی ہم نے انٹریویو چلایا اخوان وزیر خارجہ جو پاکستان کے دورے پہ تھے سوال وہی ہے کہ یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ اخوانستان کے مسائل لیکن جب تک بزابطہ طور پر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہ ان مسائل کو اسی طرح گفتگو ہوتی رہے گی تحفظات ہیں تحفظات طالبان نے دور کرنے ہیں یا طالبان کا حکومت کا کہنا ہے کہ جتنے ان کی کمیٹمنٹ پوری کر چکے ہیں نمائندہ حکومت بھی آگئی خواتین کی تعلیم بھی آگئی تو پیچھے پھر کیا رہ گیا اور مزید کیا چاہیے عالمی برادری کو دیکھئے یہ جو پندرہ اغلب کے بعد چونکہ چینج جب آئی تھی یہاں پر وہ کوئی پولٹیکل سیٹلمنٹ اس سے پہلے افغان گروپوں کے درمیان یا افغان سیاسی قوتوں کے درمیان نہیں ہو سکی تھی اس لیے جو پچھلی حکومت یہاں ترخصت ہوئی اور نئی حکومت نے چارج تو سنبھال لیا لیکن اس کی انٹرنیشنل ریکنیشن کا مسئلہ جو ہے وہ بھی باقی ہے اس لیے جو انٹرنیشنل کمینٹی ہے افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے یا ریجن کے ممالک ہیں یا گلوبل پاورز ہیں انٹرنیشنل قوتیں ہیں یونائیٹڈ سٹیٹس ہیں یورپین کنٹریز ہیں ان کی انگیجمنٹ اب افغانستان افغان موجودہ افغان حکومت کے ساتھ جاری کس طرح سے ایک وسیع بنیاد حکومت یا انکلوسیویٹی میں اضافہ کیا جا تکتا ہے کس طرح سے کانٹر ٹیررزم کے اوپر جو انٹرنیشنل کمینٹی کے یا ریجن کے خطشات ہیں ان سے نمٹا جا تکتا ہے کس طرح سے یونی رائٹ کی صورتحال میں بیتری یا ایلائی جا پہ ڈسکشن گئیں اور لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ پیش رف بھی ان معاملات میں ہوتی رہے گی وقت کتنا لگے گا دیکھئے وقت کا کہنا ذرا مشکل ہے کیونکہ یہ ایک بڑی کمپلیکس سیچویشن ہے اس ریجن کی افغانستان کے لحاظ سے چار دہائیوں سے زیادہ سے یہاں پہ گلوبل پاور کی جو کانفریٹ کی وجہ سے یا انٹروینشن کی وجہ سے پہلے یہاں پہ سوویز یونین نے انٹروین کیا اس کے بعد یہاں پہ سیویل وار رہی پھر اس کے بعد یو ایس اور نیٹو یہاں بیس سال پریزن درست کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں تو کمپلیکس ہے وقت لگے گا اس میں زیادہ وقت لگے کافی کمپلیکس سیچویشن ہے اور میرا خیل ہے کہ اس میں وقت لگے گا لیکن انگیجمنٹ بہت ضروری ہے جو عالمی برادری ہے بڑے بڑے ممالک ہیں وہ طالبان اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہاں پر ایک نمائندہ حکومت قائم ہے پاکستان کیا اس موقف کو تسلیم کرتا ہے دیکھئے کہ جو بین الہقوامی قوتیں ہیں میجر پاورز ہیں انٹرنیشن کمیونٹی میں دیگر کنٹریز ہیں ان کی ایک پوزیشن ہے کہ یہاں پر وسیع بنیاد حکومت میں چاہیے نمائندہ حکومت میں جائے افغانستان میں جو حکومت ہے موجود حکومت طالبان کی جو حکومت ہے ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے دیگر قومیتوں کو افغانستان کی دیگر قومیتوں کو بھی اپنی حکومت میں نمائندگی دی ہوئی ہے لیکن اب اس دونوں پوزیشن کے درمیان کسی میڈل گراؤن پہ کسی سولوشن میں پہنچا جا سکتا ہے پاکستان کا بھی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کا یہ مسئلہ کی قیادت کو خود حل کرنا ہے لیکن ایک مخلصانہ جو مشورہ پاکستان کی جانت سے افغانستان یہی دیا جاتا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگیجمنٹ بہت ضروری ہے اور اس انگیجمنٹ کی روشنی میں وسیع بنیاد یا انکلوسیوٹی جیسے ہم کہتے ہیں اس میں اضافے کے لئے جو کچھ بھی کہا جاست پہ یعنی ہم میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ مزید بہتری کی تو بہتر ہوگا کہ جس طرح سے بھی ان تمام تقاضی کو پورا کیا سکے سیاسی تقاضی کو اس میں کچھ نہ کچھ بہتری کی مجھائش لائے سابی صاحب آپ کی سوال کرنا چاہیں گے احمد صاحب آپ امبیسیڈر صاحب سے امبیسیڈر صاحب تو اہم بات باتیں انہوں نے نکات رکھی لیکن میں صرف جانا چاہوں گا ایکسلنسی جو تین دن گزار کے قابل واپس پہنچا ہے جو بینرقوامی تناظر میں تو آپ نے بات کی کہ ابھی مشکلات کافی ساری موجود رہیں گی لیکن پاکستان اور افغانستان کے جو باہمی تعلق ہے اس دورے کے بعد اس کو کتنی تقویت حاصل ہو سکتی ہے دیکھیں یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا پاکستان اور افغانستان کے باہمی جو تعلقات ہیں اس کے لحاظ سے یہ دورہ بہت اہم تھا اس میں پین ہم نے ایشوز کو بہت گہرائی سے ڈسکس کیا ہے اور اس میں ایمپروومنٹ لانے کی کوشش تعداد میں لوگ کرتے ہیں بورڈر تو ان کے لیے ایک فیسلیٹیٹیو میکنیزم لانے پر دونوں ملکوں نے آمادگی کا ادار کیا ہے اور ہم آئندہ دنوں اور ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دونوں ملکوں کی تجارت بہت ہے تجارت تعلقات کو بڑھانے پر بات چیس کے لئے اہم رول عدا کرے پانسوتا صاحب کو چیئے کرنا چاہیں گے اس میں مجھے کہنے جی احمد صاحب آپ کچھ کومنٹ اور کوسشن تو امبیسیڈر جی آپ کی اواز آریے پلیز میرا میرا امبیسیڈر صاحب سے ایک سوال یہ ہے میرا امبیسیڈر صاحب سے سوال یہ کہ امبیسیڈر صاحب جی ہمارا طالبان کے بارے میں آتا ہے وہ ہی آتا ہے کہ ان کو سننے کے بات ہمیں یہ رہا ہے کہ جیسے ایک جہوری حکومت کسی بھی موقع کرتی ہے ان پولان مستر صاحب کی بات اس سے کوئی ڈیفرن نہیں چونکہ امبیسیڈر صاحب مہا پر موجود ہیں کیا وہ اس چیز کو انڈوس کرتے ہیں کہ افغانستان کے انتجاب حکومت ہے وہ ایک ڈیفرن حکومت ہے اگر اٹیٹیوڈ 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 دیکھیں افغانستان کے وزیر خاجہ نے اس دورے کے دوران اپنی سرکاری میٹنگ کی ان کے علاوہ انہوں نے خاصہ میڈیا انٹریکشن بھی کیا ہے جو کہ آئندہ بھی اگر دو تن میں میڈیا میں آئے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے سیٹیوٹ اف سٹیڈیز میں بھی جو باتشیت کی اس میں انہوں نے بڑے ہی واضح طریقے سے بڑے مفصل طریقے سے مختلف عشوز پر اپنا پرسپیکٹیو پیش کیا ہے اب اس پرسپیکٹیو میں اور انٹرنیسی تمیٹیو پرسپیکٹیو میں جہاں کہیں گیپ ہیں پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان کے اندر دیر پا آمن لانے کے لیے ان گیپ کو بھرنے کی کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو آگے مضبط دیریکشن میں موومنٹ بھی بنجائش نظر آتی ہے مومنین جو ان کے ملہ عمر صاحب کی قیادت میں جب یہ لوگ موجود تھے تو اب جو ملہ عبت اللہ صاحب اور ملہ حسن اخن کی قیادت میں جو طالبان سیاست کر رہے تو بلکل اس پہ بہت بڑی تبدیلی ہے لیکن اگر آپ مجھ سے ان کی نظریاتی تبدیلی کے بارے میں یا ان کا جو منفیسٹو ہے منشور ہے تو وہ وہی ہے جو ملہ عمر بیس سال پہلے چاہ رہے تھے یا اس سے پہلے چالیس سال پہلے جہاد افغانستان کا روس کے خلاف جو انہوں نے آغاز کیا تھا سیاسی طور بھی لچک کا مظاہرہ دکار ہے جو اچھی آتے احمد صاحب میں جی بالکل اس بات سے اگرید کرتا ہوں جس طرح انہوں نے ان سوال کو دو کے اسپیٹس پہ دیا دیکھیں بات یہ ایک چیز حقیقت ہے کہ طالبان کی جو بھی پولیسی ہے طالبان دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل چینجز آتی ہیں تو آپ کی ایڈیلوجیکل چینجز بھی آنا شروع جاتی ہیں اور اس کا ایک بڑا ریزن جب آپ کی اگزامل دیتا ہوں اسی طرح طالبان کی جو حکومت ہے اس کے اندر یہی بہت بڑی چینجز ہیں کہ ان کے پہلے ملا عمر صاحب اور آج ملا عبداللہ کا ایک نظریاتی جو چینج ہے وہ بھی آپ کو وزبل نظر آئے گا دو فیکٹ کہ ان کے فورن منسٹر پاکستان میں بیٹھ کے اس چیز پر سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل بیس پریکٹس سے کوریسپونٹ کرتے ہیں یہی ایک بہت بڑی چینج ہے تاتبان کی حضرت اس چیز کا جواب دے ہی ہے کہ خواتین کے حقوق جو ہیں ان کو باہل نہیں دیں گے بچوں کو وہاں پر حقوق دیں گے اور ساری جس پر ہارے لیکن یس ایک جو سالیڈ نظریہ وہ تو اف کورس وہی رہے گا میں یوسف صاحب سے اگری کرتا ہوں لیکن اس نظریہ کو اتنا سوفٹ کر دیا جائے گا کہ انٹرنیشنل وہ بھی ایکسیپٹ ہو جائے گا کچھ آپ کی ہماری لیکن ہمارا ایک ٹریڈ ہمارا ایک فلو ہونا چاہیے سافی صاحب ویری گویکلی لارس ٹری منٹس ہیں ایک چیز جو فیل ہوئی مجھے پرس نلی آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ انہوں نے کہ ہم تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈائلاؤگ کے ذریعے جو بھی آپس کے مسائل ہیں ان کو حل کریں ہم میڈیئیٹ کر رہے ہیں اس میں اور یہ کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے پیس فلیس کو ریزول ہونا چاہیے سو پاکستان ریاست ہے پاکستان اور ٹی ٹی پی کو کبھی بھی آپ اکٹھا یعنی کہ ایکول فوٹنگ پہ نہیں رکھ سکتے نہ اس کو کہا جا سکتا ہے سو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ طالبان جن کی پاکستان نے پہلے بھی ہیلپ کی اب بھی مزید ہیلپ کر رہے ہیں سو ٹی ٹی پی کو کہہ کہ جی آپ ریاست کے شہری ہیں آپ نے ریاست کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو یہ عوام کو اور داخلی سلامتی کو تو یہی ایک بنیادی نکتہ ہے جس پہ طالبان کے ساتھ مجبور ہوئے ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان مجبور ہے کہ ان سے بات کریں لیکن جس طرح چوزی فعاد حسین صاحب اور اس سے پہلے وزی عظم پاکستان واضح کر چکے ہیں کہ یہ کوشش ہے مفاہمت کی اور مسلحت کی لیکن اس کی قیمت ہرگز پاکستان کی عین یا پاکستان کی جو داخلی سلامتی ہے اس کی قیمت پہ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ طالبان نہ صرف اس مذاکرات کو سپورٹ کر رہے بلکہ امیر خان متقی کے انڈوسمنٹ کے بات یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ جس طرح مغربی میڈیا یا بھارتی میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان ایک خاص طالبان کے گروپ کے ذریعے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ افغانستان کی عبوری حکومت مجموعی طور پر اس پروسس کو سپورٹ بھی کر رہے بلکل احمد صاحب سپریم کورٹ میں بھی وزیراعظم خود پیش ہوئے اور سانے ایپی ایس کے اوپر سماعت ہو رہی تھی آپ نے یقینا اس کو فالو کیا ہوگا لیکن آفر یہ ہے محید یوسف صاحب جو ہمارے نیشنل سیکیوروٹی ایڈوائزر انہوں نے کہا جنرل امینسٹی پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے لیکن یہ تو ہم جنرل بات کرتے ہیں ایون کے جو بلوچ فرادی ہیں ان کو بھی بات کی جاتی اتھیار پھیک دیں اور قومی دھارے میں آ جائیں اور جس کے خلاف کوئی عدالت میں کوئی کیس زیر اضطوا ہیں وہ عدالت سے لیف لے جا گے تو بات بڑی واضح ہے لیکن جہاں پر دہشت میں جو انڈرسٹانڈ کیوں آپ کی بات کرتے ہیں تو امینسٹی کے عدی بھی جا سکتی ہے جن کے اوپر انٹی ٹیوریزم کے کیس جن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے بھائے جسٹن سپتار چودی ساتھ دوزار ساتھ کی انٹی ٹیوریزم کا جو کیس ہے اس کو آپ سیٹ ایسی نہیں کر سکتے اس کے اندر صلح نہیں ہو سکتی کام پرمائز نہیں ہو سکتی تو یہ بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے کیونکہ انٹی ٹیوریزم کیس ستیٹ ورسز دیکھ انڈویجول ہوتا ہے اور انٹی ٹیوریزم کے کیس معاف کرنا میرا خل مناسب بھی نہیں ہوگا انٹی ٹیوریزم کے کیس کو پرسیو کرنا چاہیے پاکستان کی جانے اور مال کے خلاف چاہیے ان کو قرار واقع چاہیے ہاں ان کو انماس اگر آپ ایک فور چاہتے بیٹھ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جتنے بند ہیں ہمارے ان کی امجان معاف کردے اس کا حق عمران صاحب یا کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے اس کا حق صرف عدالت کے پاس ہے یہ چیز ایکسرسائز نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ احمد پنسوتا صاحب رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین گفتگو آپ نے سنی اگوان وزیر خارجہ کا انٹرویو اور اس کے اوپر ہم نے تفسرہ کیا پروگرام تیکھنے کا شکریہ جہاز ہے دیجئے خدا حافظ